دوستو بھارت کا ایک ایسا راجے جہاں کی میلائے سب سے زیادہ سندر ہوتی ہیں اور ان کی خوبصورتی کے بارے میں کیا ہی کہا جائے دوستو بھارت ایک ایسا دیش ہے جو ہر سو کلومیٹر پر اپنا پہناوہ کھانا پینا رہن سین اور سنسکرتی بدل دیتا ہے اور اسی دیش میں بہت سارے مہتپون راجے ہیں انہی میں سے ایک سب سے مہتپون راجے کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں جس کا ایتحاس اور رہن سین پورے بھارت کے ساتھ پورے وشف میں پرشد ہے دوستو ہم جس راجے کی بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے بنگال اور اسے پسچم بنگال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے ایک سینٹر پر جہاں سیری آدھونی کی کرن ہے تو اس کے دوسرے سینٹر میں بہت ہی سندر ہل اسٹیشنز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں کی مارکٹ میں کافی بھیل ہوتی ہے تو یہاں کی ریڈ لائٹ بھی پورے بھارت میں وکھیات ہیں دوستو بنگال بھارت کے پور میں اسٹیت ہے اتر میں ہمالیا سے تو پسچم میں بنگال کی کھاڑی سے اے راجے ملا ہوا ہے بھارت کا ایک مہتفون راجے ہونے کے قرن پسچم بنگال میں ٹوریسٹوں کی بھی پورے سال ہی بنی رہتی ہے اور وہ سب اس راجے میں گھوم کر کافی خوش بھی ہوتے ہیں بھارت کی سنسکرٹک رازدھانی کے نام سے مسہور اس گوبصورت راجے میں دیکھنے کے لیے یہ تو بہت چیزیں ہیں اس کے ساتھ ہی یہاں پر دارجلنگ جیسے سندر ہل اسٹیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پسچم بنگال کی یادرہ زیادہ تر ستمبر اور اکٹوبر کے بیچ میں کی جاتی ہے کیونکہ تب یہاں درگا پوزہ جیسا مہتفون منایا جاتا ہے درگا پوزہ کا نام آتے ہی سب سے پہلے دل و دماغ میں بنگال کا ہی خیال آتا ہے ویسے تو درگا پوزہ بھارت کے ادھکتر راجے میں منائی جاتی ہے لیکن بنگال کی تو بات ہی کچھ اور ہے اس دوران بنگال راجے کو دلہن کی طرح سزا دیا جاتا ہے اور لوگ پورے سال اسی کا انتظار بھی کرتے ہیں دوستو یہ بھارت کا وہ راجے ہے جس نے سب سے زیادہ نوبل پروسکار کے ویجیتاؤں کو جنم دیا دنیا بھر میں مسور رہے، اسنکھے، قویوں، چترکاروں اور ودوانوں کی دھرتی ہے یہ اسٹھان کیا آپ کو پتا ہے کہ پسچم بنگال کے کولکتہ میں اسٹیت میٹرو اسٹیشن بھارت کا پہلا انڈرگراؤن میٹرو اسٹیشن ہے یوکے کے بہار کہیں اگر سب سے پہلا گول کلپ بنا تھا تو وہراجے بھارت کا پسچم بنگال ہی تھا پسچم بنگال میں دنیا کا تیسرا سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم ایڈن گارڈن بھی موجود ہے اتنا ہی نہیں سون کلک اسٹیڈیم دنیا کا دوسرا سب سے بڑا فکبول اسٹیڈیم بھی ہے آپ کو یہ بھی بتا دیکھیں یہاں پر اسٹیت سائنس سٹی بھارتی ہے اوپ مہدیب میں سب سے بڑا وکیان کا کینڈر ہے دوستو تاعت کی ساڑی پسچم بنگال میں ایک خاص پہچان رکھتی ہے بنگالی گھروں میں کوئی بھی فیسٹیول تک تک ادھورہ ہے جب تک اس گھر کی مہلائیں تاعت کی ساڑی نہ پہن لے بنگالی بھوزن آج وش بھر کے سیپ کی پہلی پسند بن چکا ہے ساتھ ہی یہاں پردیش اپنی مٹھائیوں کے لیے بیسو پرشد ہے پسچم بنگال کی اردھ ووستہ میں کرسی کی بہت بڑی بھومی کا ہے وہیں اس راجعہ کی آبادی کا تین چوتھائی حصہ گاؤں میں وستہ ہے لیکن جنسنکیہ کے معاملے میں یہ راجعہ بھارت میں چوتھے ستان پر ہے اگر اس راجعہ کے چھتفل کی بات کی جائے تو یہ ہے راجعہ 88752 ورگ کلومیٹر کے ایریا میں پھیلا ہوا ہے ساتھ ہی یہاں کی آبادی کی بات کی جائے تو یہاں پر دس کروڑ لوگ رہتے ہیں وہیں اس ایریا میں سب سے بڑا دھارم ہندو دھارم ہے جو کل آبادی کا ستر پرتیسات آتا ہے اور ستائیس پرتیسات میں مسلم بسے ہوئے ہیں تو وہیں باقی بچے انہے دھارموں کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں دوستو بنگال میں اس تھیت کولکتا بندرگاہ تیز کا سب سے پرانا اوپریٹنگ بندرگاہ ہے اس بندرگاہ کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے سال اٹھارہ سو ستر میں بنوائے تھا دوستو اس راجے کی رازدھانی کا نام ہے کولکتا جو بھارت دیش میں سب سے زیادہ پرشید ہے اس راجے میں اس تھیت ہاورہ ریلوے اسٹیشن دیش کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن ہے یہاں پر کل تیش پلیٹ پھوم ہے جہاں سے روز چھہ ہزار پیسنجر ٹرینز گزرتی ہیں وہیں اس راجے میں استید ہاورہ بریج بیسو کا سب سے ویست بریج ہے اس بریج سے روزانہ لگ بھگ ایک لاکھ گاڑیاں گزرتی ہیں وہانوں کے علاوہ یہ بریج پہلے چلنے والوں کے لیے بھی کافی مہتکون ہے اس بریج کو روزانہ قریب ڈیڑھ کروڑ لوگ پار کرتے ہیں دوستو بنگال بھارت کے ان راجیوں میں بھی سمار ہوتا ہے جہاں پر مہلہ دے ویپار کافی ماترہ میں کرتی ہیں اور یہاں کے کئی سارے علاقے ان کاموں سے گھرے ہوئے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ بنگال کا ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے ایک لائک دے کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیکھ رہے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار